اعوذ باللہ احمد شیط و عجیم بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید احمد شلال خان صاحب کے ساتھ پہ موجود ہوں خان صاحب سے ہم جب بھی بات کرتے تھے خان صاحب نے ایک ہی فکرہ بولا چودہ جون کو ٹل جاؤ انہیں تو بہت کچھ ہو جائے گا بڑے لوگ پوچھ رہے ہیں جی چودہ جون تو گزر گئی کیا ہوا یہی احمد شلال خان صاحب سے پوچھیں گے اور چودہ جون کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے خان صاحب اپنی کیلکولیشن بتا سکتے ہیں ہو نہ ہو یہ رب جانتا ہے لیکن کیلکولیشن میں ہم نے دیکھا ہم نے زرزلوں کی بات کی ہم نے آگ کی بات کی بڑی چیزیں ہیں یہ ظاہری بات ہے علم ہے انسان کا جس طرح میکمہ موس میں چیک کرتا ہے اس طرح خان صاحب زائچوں کے اندر سے جا کے چیک کرتے ہیں ہونا ہے جو رب جاتا ہے چودہ جون گزر چکا اب کیا ہونے جارہا ہے چودہ جون گو بچ گئی بچ گئی لیکن میں ملک پاکستان کے لئے اچھا نہیں دیکھ رہا تھا میں کہہ ملک کے لئے اچھا نہیں ہے چودہ جون میں بیت بار کے تھے تال جو تال جو چودہ جون چودہ جون مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کیا ہوا چودہ جون کو چودہ جون کو پاکستان فارغ ہو گیا کرکٹ کے میدان سے وہ ورلڈ کپ میں کیا ہوا وہ سپریٹ والا جو تھdirectہ فارغ ہو گیا اس سے چودہ جون کو ہوا ہے چودہ سیم ڈیٹ آئی ہے اس پر کوئی شک نہیں فارغ ہو گیا جی اب وہ پہنے میں جیتے نہ جیتے ان کو سولہ جون کو واپس آنا ہے فارغ ہو گیا یہ ہوا ہے چودہ جون کو بہت بڑا نام پاکستان کا بڑی ٹیم ہم نے تیار کی تھی بڑے ہم نے ان پر بڑے پیسل گئے بڑی ان کو ڈالرز کے بھی اعلان کی ہم نے یہ دیں گے اور تم چودہ جون کو ہی یہ ٹیم پاکستان کی اڑی خانسہ بار بار کہتے تھے ٹل جو بج جو بڑا کچھ کہتے رہے ہیں فارمولے بتاتا تھا ایس این بی ڈی بی ڈی ای ایس ایف ایم ڈی ایچ زی ان فارمولوں سے ٹی میں لڑا لو اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم ہے اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ گروپنگ تھی کوئی سات لوگ ایک طرف تھے چھے لوگ ایک طرف تھے آٹھ لوگ ایک طرف تھے یہ بڑی گروپنگ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ اگر ٹل جاتے تو چودہ جون کو پاکستان کو ٹیم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑ تھا خانسہ بلکل تو آپ گروپنگ کی آپ بات کر رہے ہیں بعد یہ جو گروپنگ تھی تو پھر ان کا کیا کردار ہے چیپ سیلیکٹرز کا چیئرمن پی سی بی ان کا کیا کردار ہے وہ سب سے اللہ ہوتوں پہ انہوں نے گروپنگ توڑنی تھی نا انہوں نے سیلیکٹ کرنا تھا نا تو سوالی نہیں شان بن گئے گروپنگ تھی تو آپ لوگ تو افسر ہیں بڑے ہیں ان کے گروپنگ نہیں توڑ سکے آپ آپ کے کلام آپ کے آرڈر سے زیادہ کچھ ہونا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے چلے اب میں لے کہ چلتا ہوں آپ کو چودہ جون تو آپ نے بات کر دی اب مذاقرات کی اور عمران خان کی اچھا گزئی صاحب مذاقرات کرنا چاہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی سے بھی اور جبکہ پیٹے ہی نے کہا ہے کہ مذاقرات نہ نون سے ہیں نہ پیپلز پارٹی سے ہیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پھڑا بھی بظاہر ہوتا نظر آرہا ہے اگر ان کا ذائچہ اور پاکستان کا ذائچہ دیکھیں کیا نظر آرہا ہے دیکھیں ایک چیز میں نے وہ کہی ہے کہ بارہ جولائے تک بھی ٹلو بچو چودہ جولائی جون تک میں نے کہا تھا ٹل جو اور بارہ جولائی تک بچو اب کیا جگہ رہا ہے بارہ جولائی کو جو منگل ہے وہ ٹرانسٹ کر جائے گا ٹھیک ہے ٹارس میں چلا جائے گا اس ہے نمبر ون کیونکہ بارہ جولائی تک منگل کے اثرات اچھے نہیں پوری دنیا میں کہلو پاکستان میں کہلو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہلو اچھے اثرات نہیں دنیا میں بھی میں بات کر رہا ہوں اس میں آگ گولہ بم برود یہ ساتھ بول رہا ہوں ہے تفاہن آگے ہیں اب انڈیا میں بہت بڑی آگا لگی ہم دو تین دن پہلے بہت بڑی کٹتے ہیں اس پہ بھی بلکہ کوہت بھی لگی بہت بڑی بڑا کچھ ہوا ہے خیر اللہ معاف فرمائے اب سولہ جولائی کو سورج کرک میں سات جولائی کو وینس مغرب سے تلو اچھا انتیس جون کو شنی سیدھی سیٹن سیدھا یہ بھی اب میں چودہ جولائی کے ذائچے کو اگر میں پہلے دیکھوں بارہ جولائی چودہ جولائی میں اب چودہ کو دیکھ رہا ہوں بارہ تیرہ کر لیتے ہیں اس کو صرف پاکستان کے حوالے سے کریں ہم پوری ویڈیو تیرہ تیرہ جولائی کر لیتے ہیں بارہ کو ٹرانزیٹ اور اب تیرہ سے سٹارٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے چان جو ہے وہ ساتھ میں گھر میں ہے منافقت کیا ہوس میں اور سورج تیشرے گھر میں یہ پاکستان کا ذائچہ ہے اور جو ہے شنی وہ لہمت ہوس میں تو ہے ہی راہو وہ فرسٹ ہوس میں پاکستان کے ذائچے میں اور پاکستان کے ذائچے میں جو مون ہے سیکنڈ ہوس میں اور سکھ ہوس میں شنی ہے سیونتھ میں اس کے راہو ہے ٹین ہوس میں سن ہے الیونتھ ہوس میں وینس موٹی بار بتائیں ہے اب موٹی بار یہ ہے یہاں سے منافقت شروع ہو جائے گی تیرہ جولائی سے تیرہ جولائی سے منافقت شروع ہو جائے گی سیاست دانوں میں منافقت یعنی کہ جو شیک ہینڈ ہوئے تھے انجی کر کے اٹھ اٹھ پچ شروع ہو جائے پیپل پارٹی نو لی یا منافقت شروع ہو جائے یہ نمبر ایک ہم کہہ سکتے ہیں تیرہ جلائی کے بعد حکومت منافقت شروع ہو جائے گی شروع ہو گی نمبر ایک بار نمبر دو سجد ہانے گھبی مارنے لیے بات آتا ہے جب منافقت شروع ہو جائے گی تو پھر منافقت کے بعد زور پکڑے گی ایک ڈیڑھ دو مینا زور پکڑے گی میں صرف اب حکومت پہ لے کے آتا ہوں پھر امران خان کو بھی ہم بعد میں چھیڑتے ہیں تیرہ جولائی کو آپ نے جو زائچہ کھولا ہے پاکستان کا زائچہ ہے حکومت اصل تو پاکستان میں آئے گی حکومت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپرز پارٹی نو لیگ ایم کم یہ سب سب شٹیکس ہولڈرز جو ہے منافقت شروع کرتے ہیں ٹوٹ پوٹ شروع ہو جائے گی جوڑ توڑ شروع ہو جائے گی یہ ہوگا حکومت کمزور ہوتی جائے گی وہ جو کہ یہ ہوئی سٹیچر پہ ٹوپ لیس ٹائرز کے ساتھ نہیں ٹوپ والے ٹائروں کے ساتھ جس کے ہر ٹائر میں بے اشمار پنچر مذاکرات ہوں گے آخری کوئی سے ہنڈر پرسنٹ ہوں گے ہنڈر پرسنٹ ہوں گے اللہ کے حکم سے ایم ایشلاق خان صاحب جی چیلنج کر رہے ہیں جی ہنڈر پرسنٹ مذاکرات اللہ کے حکم سے ہوں گے اللہ کے حکم سے بالکل جی کس کے ساتھ حکومت اور نمران خان یہ سوال ہے نا ہوں گے چلیں جی میں اب آپ دوستوں کے کوئیسٹن لیتا ہوں سر محمد شفیق نام ہے پانچ دو انیس سو ٹھتر ڈیٹ آف پرت ہے بیٹا اسی سال میں اکتوبر کے بعد اچھا ہے آپ کا ٹائم اچھا جی بیس جون کو لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربینل بنانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل سپریم کورٹ میں سمات کرے گا الیکشن ٹربینل کے حوالے سپریم کورٹ ٹھوکے گا عدالت اعزمہ ہے دو آئین کی مالک ہے ابھی تو اور جسٹس حیوان جار چلے گئے تین اور تو آپ دیکھنا جو فیصلہ ہے پیشن کوئی ثابت ہوئی ناظرین اس میں کوئی شاک نہیں ہے آپ نے جسٹس کی بات کی لاہور ہائی کورٹ کے شین کے نام دو شین کے نام سپریم کورٹ میں چلے گئے اور میں نے کہا تھا دو پنجاب سے جائیں گے ایک سن سے جائیں گے اور علی فائن شین کی باب کی اور وہ پوری ٹھوک کے میں نے پیشن ہوئی اب پہ ٹھوک کے پیشن کو یہ سنو آپ کیسے فیصلہ آئے کریں گے فل کورٹ بنے گی نا جب تو اس طرح آئیں گے آٹھ نو کے ساتھ دس کے ایسے ٹھوک کے فیصلے آئیں گے پتہ چل جائے گا یہ پیشن کوئی ہے یہ مقصود نشستوں میں بھی ٹھوک کے فیصلہ آنا ہے یہ الیکشن کمیشن سے ٹھوک کے آنا ہے ٹھوک کے آنے یہ سارے فیصلے مانے اور عدالت آلیہ بھی ٹھوک کے فیصلے کریں گے زائد حسین نام ہے ڈیٹو پر تھا ان کی چار گیانہ انیس سو بنوے کیوں ٹھوک کے آئیں گے فیصلے عدالت آلیہ دو آئین عدالت اعظمہ دو آئین یہ سال آئین علف کا ہے بادشاہ ہیں وہ اس سال آپ یہ بادشاہ دکھائیں گے بادشاہ دکھائیں گے پاورز دکھائیں گے زائد حسین چار گیانہ انیس سو بنوے زائد یہ سال نہیں اچھا بیٹا کافی اچھا جی ناصر لون ان کا نام ہے اور کشمیر سے ہیں ڈیٹو برت ہے ان کی چوبیس تین انیس سو چھتر بہت ٹینشن میں بجا رہا ہے اگلا سال ہی بہتری اللہ خیر کرے بو علی نام ہے والدہ کا نام ہے نزیرہ ڈیٹو برت ہے ان کی دو گینہ دو ہزار دو کاروبار مشکلہ کچھ نہیں ہے بھی دو سال محنت کرو اور زیادہ انویسمنٹس نہیں کرنی زیادہ چلاکیاں نہیں کرنی سلو انسٹریڈی ویندی ریز ساتھ 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 لوگ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ بتاتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے یا کچھ بھی بیٹے آپ یا خالی کو کی تصویح پڑھے اللہ خیر کریں محمد عبرار اور ڈیٹو برت ہے ان کی نو دسویں مہینہ دو ہزار انیس چوٹا دا بچہ ہے نام بہت اچھا ہے دو ہزار انیس گھا رہے بیٹی کا بتا دیں جی ان کا نام ڈیٹو برت ہے کی پندرہ دسمبر انیس سو بن میں شادی اور جوب میرا بیٹا اس سال شادی ہونی چاہیے اگر مس ہوا یہ سال اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو پھر دو تین سال بعد ہوگی اور تصویح پڑھو یا ودودو پانچ سو اکتیس مرتبہ فجر کی نواز کے بعد محمد نواز نام ہے ان کا اور یہ پوچھنا تھا ڈیٹو برت ہے ان کی پانچ پانچ دو ہزار تئیس چوٹا سا بچہ ہے دو ہزار تئیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے نام اچھا ہے ماشاءاللہ ترقی کرے گا کیلکولیشنز کے سبجیکٹس میں ڈالا کلیم اللہ نام ہے ڈیٹو برت ہے ان کی ایک نوہ انیس اپچنویں اچھا نام ہے اور سفر کے لیے تیاری کرو اگلے سال باہر جاؤ پیغام کیا ہے پیغام میرا یہ ہے کہ یہ اداری ماشاءاللہ کل حاج ہے علاقوں سے پرس اور پرسوں کے آج ہی شروع ہو گیا ہے تو بات یہ ہے کہ سب لوگ قربانی بھی دیں گے اور قربانی جو ہوتی ہے یہ اس میں نیت کا بڑا تعلق ہے دکھاوا ریاکاری سے قربانی نہیں مانی جاتی صاف سی بات ہے خجور کا ایک ٹکڑا بھی دے دو نا نیت کے ساتھ وہ بھی قبول ہوتی تو ریاکاری دکھاوے سے بچنا یہ ڈی فریزر کے مو باندی رکھنا نہ کھول گوز پر گوش ڈالا غوام کو غریبوں کو دینا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمین اثر ہو آتف مجید اور احمد شلال خان سب کو دیدئے اجاز اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد پاہندہ بعد